السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں میں آپ کے اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور یہ ہماری اردو کی کتاب ہے آج ہمارا نیو لیکچر ہے اور اس میں ہم اپنا چپٹر ڈسکس کریں گے وضاحت کریں گے پڑھیں گے اور پھر آپ کو اس کے میننگ وغیرہ سارا کچھ میں بتاؤں گی یہ ہماری اردو کی کتاب ہے اردو کی تیسی جماعت کی کتاب ہے اور چپٹر کا نام ہے ہمارے ہمسایہ ممالک یعنی ہمسایہ ممالک یعنی ہمارے گھر کے ساتھ جو ہمارے رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہمسایے ہیں لیکن وہ ہمارے گھر کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ پڑوسی ہیں لیکن اب ہمارے ملک کے ساتھ کون سے ملک رہتے ہیں یا ملک کے ساتھ کون سے ممالک ہیں تو وہ ہمارے پڑوسی کلاتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے اس میپ کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کون کون سے اس میں ہمارے ملک ہمسایہ ممالک آتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ پہ دیکھیں چائنا ہے ہمارا ہمسایہ ملک پھر اغانستان ہے پھر ایران ہے اور پھر انڈیا ہے ہمارے ہمسایہ ممالک کتنے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح گیس کیا چار چار ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں چین اغانستان ایران اور انڈیا یہ ہمارے چار ہمسایہ ملک ہیں ہمسایہ ممالک کے بارے میں ذرا سا سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے ہر ملک کی اپنے فلیگ ہوتا ہے تو ان ہمسایہ ممالک کے فلیگ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے ثروبے آپ ان کو پیچان سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ نام لکھا وائے اور آپ پیچانیں اگر اس کا فلیگ بھی آپ کو نظر آئے تو آپ پیچان جائیں گے کہ یہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یہ سب سے پہلے ملک جو ہے چین یہ چین کا پرچم ہے جھنڈا ہے ہر ملک کی پہچان اس کا پرچم ہوتا ہے اسی طرح چین کی پہچان اس کا پرچم ہے جیسے دو کلر میں ہے ریڈ اینڈ یلو کلر میں یہ ہمارے چین ہمسایہ ملک جو ہے چین کا قومی پرچم ہے اس کے بعد انڈیا ہے انڈیا کے پرچم میں تین کلر ہیں جھنڈے میں تین کلر ہیں اورنج وائٹ اور گرین اور وائٹ ایڈیے پہ سرکر کا نشان ہوتا ہے یا پیہ ویل جو بھی کہہ دیں نشان ہوتا ہے تو یہ انڈیا کا نشان ہے انڈیا کا پرچم ہے اس کے بعد ایران کا پرچم ہے اس میں گرین وائٹ اینڈ ریڈ ہے اور وائٹ ایڈیے پہ انہوں نے لہ لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ایران کا تیسرا ہمسایہ ملک ہے ایران اس کا پرچم ہے اس کے بعد لاسٹ ہمارا پرچم جو ہے چوتھا اغانستان ہے اغانستان کا گرین ریڈ اینڈ بلیک ہے اور سنٹر میں انہوں نے اپنا منوگرامیو جو بھی دیا ہوا ہے یہ ہمارا غانستان کا چاروں ممالک ہے آپ نے پرچم دیکھ لیے آپ کو پرچم کی پہچان ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں کتنے اب پیج نمبر سیونٹی فور نکالیں اپنی بک کا میرے ساتھ اور اس میں ہمارے ہمسایہ ممالک کے جو سب سے پہلے ہم ریڈنگ سے پہلے کرتے ہوتے ہیں خاص الفاظ دیکھتے ہیں خاص الفاظ کے بعد پھر ہم ریڈنگ شروع کریں گے خاص الفاظ میں ہمسایہ یہ پانچ الفاظ ہیں اس کے مننگ دیکھ لیتے ہیں خمسایہ پڑوسی حیرت انگیز حیران کر دینے والی چیز یا بات عجوبہ عجیب و غریب چیز دار الحکومت کسی ملک کا صدر مقام کرنسی سرکاری سکہ یا نوٹ یہ ہمارے پانچ الفاظ معنی تھے اب ہم اپنے چپٹر کے طرف آتے ہیں چپٹر پڑھنا شروع کریں گے پڑھنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نے آپ کو نقشہ دکھایا اور اس کا ہمسایہ ممالک سمجھایا اسی طریقے سے بک میں بھی نقشہ دیا گیا ہے اور ہمسایہ ممالک سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ملک کے بارے میں ریڈنگ کریں گے وہ ہے عوامی جمہوریہ چین اس کا پرچم بھی بناوا ہے اس کا نام بھی لکھاوا ہے اب پڑھیں عوامی جمعوریہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے عبادی یعنی یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہیں اس ملک میں لوگ بہت زیادہ ہیں عبادی بہت زیادہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں لوگ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے چین کا دارل حکومت بیجنگ ہے چین کی کرنسی یوان ہے قومی زبان چینی ہے یہ چین کی کرنسی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں آپ کو ساتھ ساتھ پکچر میں سمجھاتی رہوں گی کہ آپ کو اگر سمجھ پڑھنے میں سمجھ نہیں آرہی تو پکچر کے تھوہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ کو سمجھ آجائے چین کا دارل حکومت بیجنگ ہے چین کی کرنسی یوان ہے قومی زبان چینی ہے قومی دن یکم اکتوبر کو منایا جاتا ہے چین ایک خوبصورت چین ایک خوبصورت ملک ہے یہاں بے شمار پرانے غار خوبصورت عمارتیں اجائب گھر جھیلیں اور باغات ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے میں آپ کو پکچر کے تھوڑ سمجھاؤں گی سب سے پہلے انہوں نے کہا خوبصورت عمارتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ میں آپ کے لئے پکچر نکال کے لائی ہوں آپ کو بتانے کے لئے کہ کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں کہ اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ عمارتیں بنائی ہوں گی یہ تو میں دو تین پکچر لے کے آئی ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کی ہزاروں بلڈنز ہیں جو ایک سے ایک بڑکی ہے ایک سے ایک بڑکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اجائب گھر عمارتوں کے بعد اجائب گھر کسے کہتے ہیں یہ میں دور سا اسپلین کر دوں کہ پرانے زبانے میں جو لوگ ہوتے تھے تو وہ جس طرح کے رہن سہن تھا ان کا جس طرح کے وہ ڈریسنگ کرتے تھے جس طرح کے وہ کبرتن استعمال کرتے تھے جس طرح کے وہ گھر میں رہتے تھے گھروں میں رہتے تھے ان کی دیواریں کیسی تھی ان کے دروازے کیسے تھے یہ تمام چیزیں پرانے زمانے کی چیزوں کو لا کر ایک جگہ پہ جمع کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو اجائب گھر گا جاتا ہے جیسے یہاں چین کے اجائب گھر میں یہ چین کے ڈریسز محفوظ کیے گئے ہیں اور جب لوگ آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ پرانی تہذیب کیسی تھی پرانے زمانے کے لوگ کپڑے کیسے پہنتے تھے چین کے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے ورطن کیسے استعمال کرتے تھے اب یہاں بھی ان کے گاؤن ہنگ کیے ہیں یہ بھی پرانے زمانے میں چین کی خواتین پہنتی تھی اور خوبصورت لگتی تھی تو یہ ان کو محفوظ کیا گیا ہے یہاں پہ اس کے بعد امارتوں کے بعد امارتوں کے بعد ہے جیب گھر میں نے آپ کو بتا دی اب جھیلیں یہ دیکھ لیں چین میں جو جھیلیں کتنی خوبصورت ابھی ہم نے پیچھلا چپٹر پڑا تھا جھیل سفر ملوک کا اور اس میں ہم نے پاکستان کی خوبصورت جھیل بتائی تھی اس کے بعد باغات آجتے ہیں یہ ایک اور جھیل ہے اس کے بعد پھر باغات آجاتے ہیں یہ چین کے باغات ہیں مختلف تصویریں میں آپ کے لئے نکال کر لائی ہوں یہ چین کے باغات ہیں ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں اور ہاں دیوار چین آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے بنائی گئی تھی یہ پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیوار چاند پر سے بھی دیکھ سکتے ہیں چینی بہت مہنتی قوم ہے چین پاکستان کا دوست ملک ہے یہ دیکھیں دیوار چین دیوار چین آج سے دو ہزار سال پہلے چین کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا مٹی اور پتھر سے اور یہ بہت خوبصورت اور بہت انچی ہے پہانوں کے ٹاپ پہ بنائی گئی ہے اور یہ جو چاند پہ جب پہلا قدم رکھا گیا تھا تو وہاں سے جو نیچے دیکھا گیا زمین کی طرف تو ان کو کلیر پکچر جو نظر آئی وہ سب سے پہلے چین کی دیوار چین نظر آئی تو یہ نہایت خوبصورت ہے اور پاکستان چینی بہت مہنتی قوم ہے اس دیوار چین کو ہی دیکھ کہ آپ ادانزہ لگا سکتے ہیں کہ چینی کتنے مہنتی ہیں کہ اتنی خوبصورت اور اتنی مشکل ترین چیز انہوں نے اتنی آسانی سے بنائی ٹھیک ہے چلیں جی اب آگے چلتے ہیں اگلا ہمارا پیج ہوگا سیونٹی فائف اور ملک ہوگا ہمسایہ ملک ہوگا بہارت اب بہارت کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمسایہ ملک بہارت ہمارے مشرق میں واقعہ ہے اس کے دارالحکومت کا نام نئی دیلی ہے بہارت عبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے یہاں کی کرنسی روپیہ کلاتی ہے آپ اس کی کرنسی دیکھ سکتے ہیں جیسے چائنہ کی کرنسی میں نے آپ کو بتائی اس طریقے سے یہ انڈیا کی کرنسی ہے صحیح ہو گیا یہاں ہندی بنگالی اور کہیں دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں قومی دن پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے اچھا بک میں یہاں پہ لکھاو ہے چھبیس جنری تو چھبیس جنری انڈیا کا یہاں پہ رونگ لکھاو ہے آپ کاٹ کے وہاں پہ پندرہ اگست کر دیں کیونکہ ہمارا اس سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ اگست کو ہمارا ڈے ہوتا ہے اور ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس ڈے پھر انڈیا کا ڈے ہوتا ہے تو ہمارا پندرہ انڈیا کا پندرہ اگست کو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کاٹ کے صحیح کر لیں جیسے میں نے کیا ہوا ہے اسی فیصد لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ مسلمان تیرہ فیصد ہیں بہارت کو ہندوستان بھی کہتے ہیں بہارت میں کہیں اجیب گھر محلات مساجد مندر اور بڑی تعداد میں مختلف قدیم امارتیں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جو الفاظ ہم نے پڑے محلات مساجد مندر اب ان کی پکچر میں آپ کو بتا کے زیادہ مزید واضح طور پر آپ کو بتاؤں گی اب جیسے کہا انہوں نے اجیب گھر تو یہ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو چائنہ کے اجیب گھر بتائے اب یہ انڈیا کے اجیب گھر ہیں انڈیا کے بھی اجیب گھر میں کیا چیز رکھی جاتی ہے جو پرانے زمانے میں چیزیں یوز کی جاتی تھی ان کو سب چیزوں کو محفوظ کر کے ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے پھر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے یہ دیکھیں یہ دور سا بناوے والس ہیں یہ اس طریقے سے لوگ دروازے بناتے تھے دیواروں پہ کام ہوتا تھا اس طریقے سے وہ رہائش کرتے تھے اپنی ٹھیک ہے یعنی اس طرح کے بہت بڑے بڑے گھر انڈیا میں بہت زیادہ ہیں محلات ہیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے محلات کے بعد مساجد جیسے آپ نے پڑا کہ تیرہ فیصد مسلمان ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو پہ مساجد لازمی ہونی چاہیے تو یہاں مختلف قسم کی پیاری پیاری مساجد بھی ہیں جو میں آپ کو پکچر میں بتا رہی ہوں یہ پیاری سی مساجد انڈیا میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا تھا مندر مندر کسے کہتے ہیں جہاں پہ ہندو جا کے عبادت کرتے ہیں ہم مسلمان مسجد میں عبادت کرتے ہیں کرسچن چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنے مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مختلف قسم کے مندر وہاں پہ بہت زیادہ ہیں انڈیا میں صحیح ہو گیا اب اس کے آگے پڑھتے ہیں دیلی کے نزدیک آگڑا کے شہر میں دنیا کا عظیم اور مشہور عجوبہ پایا جاتا ہے جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے جی اے میں آپ کو پکچر بتاتے ہیں یہ ہے تاج محل یہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن یہ آج بھی بہت خوبصورتی سے کھڑا ہے سفید سنگے مرمر سے یہ بنایا گیا ہے اور آج بھی اسی طرح خوبصورت اور دیدہ زیب ہے دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس میں پکچر نکالتے ہیں تفریح کرتے ہیں بچے کھلتے کھوتتے ہیں تو سارا دن ان کا پکنک کے طور پہ یہاں پہ منانے کے لئے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے آگے چلتے ہیں اگلا ہمارا انسایہ ملک ہے ایران اسلام ایران کا سرکاری مذہب ہے ایران کا دار الحکومت تہران ہے تہران کالین اور فنیچر کی فروخت کے لئے شہرت رکھتا ہے اس کی کرنسی ایرانی تومان کلاتی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کالین ایران کے کالین بہت خوبصورت ہوتے ہیں مہنگے داموں بکتے ہیں وہاں کے انرمن جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے یہ کالین بناتے ہیں اور بہت محنت سے بناتے ہیں یہ آپ کالین دے کے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے یہ کالین بھی دیکھ لیں یہ بہت اسپینسیو ہوتے ہیں اور بہت شوق سے لوگ ان کو خریدتے ہیں یہ فنیچر ایران کا فنیچر کی پکچر سے آپ اس طرح کیسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایران کی کرنسی ہے جیسے میں نے چائنا کی کرنسی بتائی انڈیا کی اور اب یہ ایران کی کرنسی ہے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں فارسی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے قومی دن گیارہ فروری کو منایا جاتا ہے زیادہ تر خواتین ابایا اور سرف پر اسکاف استعمال کرتی ہیں ایرانی بہت مہمان نواز لوگ ہیں اس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ ابایا اور سرف پر اسکاف یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایران گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات سے مالا مال ہے یہاں کے لوگ بہت مہنتی ہیں ایران اپنی تاریخ پرانی امارتوں باغات کالین بافی اور مصوری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشعور ہے ایرانی فنکار اپنے فن میں ماہر ہیں اب سب سے پہلے کس چیز کی مصوری یہ دیکھ لیں مصوری یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مصوری کی سے کہتے ہیں کہ آئل پینٹ یا وارٹر پینٹ سے کسی بھی چیز کی کسی بھی چیز کو بنانا اب یہ دیکھیں یہ مختلف کلر سے انہوں نے پکچر بنائی رہی ہے تو ہاتھ سے بنائی ہوئی کو پکچر کو مصوری کہا جاتے ہیں جیسے ادھر انہوں نے بہت خوبصور طریقے سے مختلف کلر سے ڈیٹیل سے پکچر بنائی رہی ہے تو یہ مصوری ہے مصوری بہت مشہور ہے ایران کی صحیح ہو گیا چلیں اب آگے چلتے ہیں اب اگلا پیج ہم نکالیں گے نیکس پیج سیونٹی سکس پیج نکالیں گے اور اس پہ لاؤسٹ ہمسایہ ملک جو ہے ہمارا وہ اغانستان ہے اب اسے پڑھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اسلامی جمہوریہ اغانستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اغانستان کا دار الحکومت قابل ہے اغانستان کی کرنسی اغوانی ہے یہ دیکھ لیں اغانستان کی کرنسی میں نے باقی ہمسایہ ممالک کی کرنسی بھی بتائی اور یہ اغانستان کی کرنسی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں اب آگے چلتے ہیں سرکاری زبانوں میں اغوانی فارسی دری اور پشتو شامل ہے قومی دن انیس اگس کو منایا جاتا ہے اغوان ایک بہادر اور دلیر قوم ہیں یہ نہایت مہمان نواز ہیں اغوانستان تازہ پھلوں اور خوشک میووں کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے یہاں پر یہاں بہت اندہ قسم کے کالین اور نمدے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فروٹ اغوان ہنرمن ہاتھ کے کام اور کشدہ کاری میں مائر ہیں اب یہ دیکھیں نمدے یہ سینٹر پیس جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ نمدے ہیں اس طریقے سے اور یہ جو گلے بنائی جاتے ہیں بہت ہاتھ کا کام ہے یہ بہت خوبصت طریقے سے اغوانی خواتین ہاتھ سے بناتی ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے ملک بھر میں پوری دنیا میں بلکہ پسند کیا جاتا ہے اس طریقے سے جنڈز کے شرٹس پہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ فروٹ تو پورے پاکستان میں مشہور ہے اور بعض بچوں نے تو پینا بھی ہوگا یہ اغوانی فروک ہے جو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا جاتا ہے اور ہمارے پاکستان کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے چلے جی اب ہم ہمارا یہاں چپٹر ختم ہو گیا اب آپ کو یقیناً سمجھ آگئی ہوگی چپٹر کے بارے میں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کون سے ہیں اور کیسے ہیں اور ان میں کیا چیز مشہور ہے ان کی کیا چیز مشہور ہے ان کی کرنسی کیسی ہے ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں کس طریقے سے وہ رہن سین کرتے ہیں یہ سارا کچھ آپ نے سمجھ لیا یقیناً آپ کو اس چپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اپنے ہومورک کی طرف آ جاتے ہیں ہومورک ہے ہمارا ٹھری کلاس کے لیے سبق ہمارے ہمسایہ ممالک کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر سیونٹی فور کی پہلی چار لائنوں کی خوشکتی رف کابی بے کرنی ہے ٹھیک ہے سیونٹی فور کی فرس چار لائنیں جو ہے ان کی آپ کوشتی اپنی رف کابی بے کر لیں گے صحیح ہو گیا یقیناً آپ کو ہومورک کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور اپنے چپٹر کی بھی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ چپٹر یا نیکسٹ لیکچر کے لیے دوبارہ حاصل ہوں گے تب تک کی اجازت دیجئے چلیں خدا حافظ